آپ سب کی خدمت میں میرا سلام کیسے ہیں آپ لوگ تو امید ہو کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آئی خوپ سو کہ آپ نے میری گلاس فیڈیو انجوائی کی ہوگی اور ضرور بنائیے گا بڑے ہی مزیدار ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کوئی نئی ڈش نہیں ہے یہ بہت ہی پرانی ہے نانی دادی کی زمانے کی ہے اور ہم نے بھی اپنے نانے ہی دادی کے نئے بنائی اور ہم نے کہیں تھی تو آج کل بزار میں آویلیبل نہیں ہے تو جب ہم کبھی ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں تو میں نے سوچا کہ انہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی جائے تو گائز آج میں بنانے جا رہی ہوں وڑیاں تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے پھر وہی بات اگر آپ نے وہی ہمبر ریکویسٹ ہے ہماری آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ آنے مدھی ہار لیٹس ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے اور ساتھ میں لائک بھی کیا رہے کریں کومنٹ بھی کیا کریں کیونکہ آپ کی بیک سپورٹ سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور کام کرنے کی جو ہے وہ بدد ملتی ہے کہ ہم نے کام کو آگے آپ لوگوں کے لیے پیش کرنا ہے تو چلتے ہیں وڑیاں بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو وڑیاں بنانے کے لیے میں نے لی تھی ایک پاؤ میں نے دال لی تھی مونگی کی دال لی تھی میں نے جیلو دال چیزوں کی ہوتے ہیں مونگی کی دال اور ایک پاؤں ماش کی دال یہ آپ کو کٹوریوں میں نظر آ رہی ہے اور آپ سوچ رہو کہ پاؤں اتنی نہیں ہوتی جی جی پاؤں اتنی نہیں ہوتی میں نے ان کو ڈپ کر دیا تھا اور میں نے ان کو پہلے ہی یہ دیکھیں ان کو میں نے گرینڈ کر لیا میں نے بالکل ان کی پیس نہیں بنائی کچھ آپ اس کو چاہیں تو خمام دستے میں یا دوری ڈنڈے میں جس میں آپ نے کرنا ہے اس میں کر لیں اور یہ دیکھو یہ جیلو دال ہے مونگی کی دال اس کو بھی میں نے پہلے ہی کر لیا ہے یہ بس تھوڑی سی ہیں میں آپ کے سامنے ان کو کر لوں گی تو یہ سپائسی سامنے لکھیں بلکل ریگولر مسالے ہیں گھر والے یہ نمک ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ سکھا دنیا ہے یہ جو دادر مرچے ہیں اور یہ لال مرچے ہیں اور یہ حلدی ہے اور یہ میتھی ڈرائی میتھی ہے جو اس کی جان ہے ایک ہری مرچ ہے ادرک اور لیسن ہے چلیں جی تو فرینس یہ سارے مسالے تھے اور یہ چیزیں بس اتنے انگریڈنس ہمیں چاہیے تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کو آگے انجام تک پہنچاتے ہیں چلتے ہیں آگے جی تو گئی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے مونگی کی دال اس کا میں نے جو بنایا ہوا پیسٹ یہ دیکھیں زیادہ جو ہے اس کو پیسٹ ٹائپ نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اور اس میں ڈال دیں گے وائش دال یعنی کہ ماش کی دال پوٹل والی ماش کی دال مجھے بڑی پسند ہے کسی دن میں بھی بنا ہوگی آپ کے لئے یہ دیکھیں ان کو مکس کر لیں گے دونوں دالوں کو اور سارے سپائسز بھی اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا ہیلپر پوچھ رہا ہے میں اس کے جو کیمرو میںن ہے جو میری بھتیچی ہے میرے ساتھ بلان بنا رہی ہے تو کہہ رہی ہے بھو بھو جی ڈالیں اسی طرح کچھی رہیں گی بچوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو بچوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ سب کچھ بنتا ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کو بھی اپنے بچوں کو ضرور ٹرائے کر کے دکھانا چاہئے ورنہ وہ تو سب کچھ بھول جائیں گے ان کو صرف سپیکٹی سورجے نوڈلز اور میکرونی سورجے لٹرم پٹرمی پیسا اور اس طرح کے چیزیں یاد رہیں گے اور جو ہماری اپنی پہچان ہے ہم وہ دن بہ دن کھو جائیں گے تو اس کو کریں گے اچھے سے مکس تو گائی صاحب نے بیٹر کو اچھے سے کر دی ہے مکس تو وڑیوں وڑیاں اگر اچھی بنی ہوں تو قسم سے گوشت کو بھی پیچھے کرتے ہیں گوشت سے بھی اچھی لگتی ہیں اور مزیدار لگتی ہیں اور میں نے بڑی دفعہ اپنی امی سے پوچھا ہے کہ امی بزار میں نہیں ملتی جب میری امی تھی ابھی تو نہیں ہے نا وہ تو کہتی تھی بیٹا لوگ بناتی نہیں ہے اگر بنائیں بھی تو لوگ جو ہے نا وہ صحیح سے بناتی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے ریت سی آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ دالوں کو اچھے سے صاف کر لیں پھر ان کو ڈپ کر دیں اگر نایٹ ڈپ کر دیں وہ اچھے سے گل جائیں گی تو اب ہم دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل جو ہے بیٹر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم ٹری میں اس کی وڑیاں بنا لیں گے تو ٹری میں پہلے تھوڑا سا سپرنکل کر لیں آپ لوگ کو جو ہے میدہ پلین فلور آپ کو اس میں سپرنکل کر لیں تاکہ یہ اس کے ساتھ چھپکے نہیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بلکل اسی طرح اس کو اکٹھا ہو رہا ہے اس طرح کر لیں جی جی آپ اس طرح کر لیں جی تو اب ہم اس کو وڑیاں بنانا شروع کر دیں گے وڑیاں آپ لوگ بنا لیں پھر وڑیاں کو بنانے کے بعد اس کو دھوپ میں سکھاتے بھی ہیں پھر چکن کے ساتھ بنائیں آلو کے ساتھ بنائیں مسالے میں بنائیں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان کو بناتے رہیں آپ لوگ قائص جو ہے وہ ڈلیں گی تو ہم ان کو ہاتھ کے ساتھ ڈال دیں گے جب یہ سوک چاہیں گی تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گی سخت وٹے جیسے ہو جائیں گی تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں آپ ان کو فوراں بھی بنا لیں یا آپ ان کو سیف کرنا چاہتے ہیں سادہ بنا لیں کیونکہ محنت طلب کام ہے تھوڑا تو آپ ان کو جار میں رکھتے سیف کرنے اور اے ٹائٹ جار میں رکھیں یہ دیکھیں تو کائے سب ہم بنائیں گے وڑیاں جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا آپ اس کو بنائیں اور اس سے پہلے آپ ٹری میں تھوڑا سا آٹا جے میدہ ڈال دیں تاکہ یہ پیندے کے ساتھ یہاں سر فیس کے ساتھ نہ چھکیں یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہیں تھوڑی محنت طلب کام ہے لیکن کبھی کبھی محنت کر لینی چاہیے اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی انسان تو ہر کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈرائے کریں گے دھوپ میں رکھیں گے جب تک یہ ڈرائے ہو جائیں گی تو پھر آپ کو بنائیں آپ ان کو بنائیے گا پھر اگر زیادہ بنا لیتے ہیں کیونکہ سوگات آپ کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں جو چیز ریئر ملتی ہے وہ کر لینی چاہیے اچھی ہوتی ہے تو اسی طرح ہم ان کو بناتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ جب سوک چاہیں گے تو ہم ان کو بنا بھی لیں گے اور اس ہاتھ میں سیف بھی کر لیں گے تو وڑیوں کی ریسپی ہو چکی ہے تیار اور میں نے آپ ساتھ کے سامنے بنایا ہے تو آپ بھی یقین ہے آپ لوگ اپنے گھر میں اس کو انجوائی کرنی گا اور سب سے واہ واہ لیت جیتے ہیں اور پورے خاندان میں مشہور ہو جیتے ہیں واہ فلانے کے ہاتھ کی وڑیاں کمال ہوگی ہیں مونی لاتلیاں وڑیاں تو ان کو آپ نے دو دن دھوپ بھی لگوانے دھوپ میں رکھیں جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گی تو آپ ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی نئی ریسپی کے لئے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تو ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیچھے گا اپنا بوت حیار رکھیں گا اپنے عزتوں کا حیار رکھیں گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں جاند رکھیں گا اللہ حافظ پاکستان زندباد 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 زندباد